اور وفاقی حکومت نے ایک بل اس طرح لایا ہے کومیٹی کی طرف بیجا گیا ہے پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بیجا گیا ہے لیکن مسلسل وفاقی حکومت میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے پارلمانی کومیٹی اس کے لیے بنائی گئی اور اتفاق یہ ہے کہ اس میں اتنے بڑے تعداد میں غیر مسلموں کو ڈالا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ پارلمان میں قائم پارلمانی کومیٹی اس کو پاس کر لے اور دوبارہ اسمبلی کے اندر لائیں میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر برطانیہ اور امریکہ میں یہ قانون نہیں ہے اور برطانیہ میں یہ نظام نہیں ہے کہ اگر چودہ سال کی عمر میں کوئی آدمی اپنی مذہب کو تبدیل کرنا چاہتے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تو آخر پاکستان پر کون سا وہ دباؤ ہے کیا عوام نے مطالبہ کیا تھا کیا کسی منتخب اور غیر منتخب اداروں کا دیمان ہے اور میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ چلے اگر کسی گھر میں ماں اور باپ دونوں مسلمان ہو جائے اور اس گھر میں چودہ سال اور پندہ سال اور سترہ سال کے جوان لڑکی اور لڑکیاں ہو تو اس قانون کے مطابق تو ان کے بچے اسلام قبول نہیں کر سکتے تو اس گھرانے کا کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام اور ہمارے آئین کے خلاف وردی ہے اور یہ انسان کی بنیادی حقوق کے خلاف وردی ہے اور اس کے نتیجے میں ساری اسلامی دنیا میں پاکستان ایک تماشا بن جائے گا فرض کر یہ قانون ماضی میں انگریز کے دور میں ہوتا اور اس سے پہلے ہوتا تو اس برسغیر میں ایمان کو ان لاتا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں کتنے ایسے صحابہ اکرام ہیں جو انہوں نے اٹارہ سال سے قبل ایمان قبول کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور اب جہل کا تو بنیاد اعتراض یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں اکثریت یا غلام ہیں اور یا بچے ہیں اس لئے حکومت کو فوری طور پر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے اور ان تمام سازشوں کو خودی حکومت واپس لے لیں اس کو ناکام بنانی کی ضرورت ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں